بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی 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 ایس جوئی جب آپ کسی امپلائی کی دل جوئی کرتے ہیں جب آپ کسی امپلائی جو آپ کے امپلائیز ہیں جو آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں خوابو سویپر ہوں یا مینجر ہوں سیلز پرسن ہوں یا مارکٹنگ ایگزیکٹیو ہوں کوئی بھی ہوں جب آپ ان کو اپریشییٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ کمپنیز جو ہیں وہ گروہ کرتی ہیں لیکن جس کمپنی میں اپریسیشنز نہ ہو جس کمپنی میں لوگوں کی دل جو ہی نہ کی جائے وہ کمپنیز ہمیشہ لاؤس کا شگار کرتی ہیں تو یہ کمپنی جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بالکل کسی تعریف بھی متاج نہیں ہے بہت فیمس کمپنی کجرات کی الیکٹرونکس کی کمپنی ہے اور یہ برینڈ بن چکا ہے اس کمپنی کا نام ہے آمر الیکٹرونکس آمر الیکٹرونکس کے پیچھے جو اس کی کامیابی کی وجوہات تھی آج ہم نے خود اپنی انگوں سے دیکھی اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے کہ یہ جو وجوہات تھی کیا تھی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جسے یہ کمپنی نے اتنے ایکسیل کیا اور اس وجہ کو ہم آپ تک پہنچائیں گے بھی ابھی ہمارے جو نیکس اس کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے کہ لوگوں کو کس طرح سے ان آماد دیا جاتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے اپریشیئیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو کس طرح سے ان کی دل جوئی کی جاتی ہے اور ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ اور حمد دی جاتی ہے گجرات کے معروف کاروباری ادارے آمر الیکٹرونکس جو کسی طارق کو محتاج نہیں اپنی پیدر پہ کامیابوں کی بدولت الیکٹرونکس کے دنیا میں محتبر نام بن چکا ہے اس ادارے کی کامیابیوں کا راز اپنے سٹاف ممبرز کی حوصلہ افضائی اور محنتی مخلص ورکرز کو ترقی کے بہتر سے بہتر مواقع فرام کرنے میں پنہا کے ساتھ محبت اور حلوس ہے ازازات اور انعامات کے ساتھ ساتھ پروکار دعوت کا بھی احتمام کرتا ہے آج بھی ٹارگٹ کے حوالے سے تمام برانچز میں سیٹاپ کرنے والی منگوال برانچ کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا دس سٹاف ممبرز کو نگ دس دس ہزار روپے انام دیا گیا جبکہ برانچ مینجر محر محمد ازگر کو ڈیڑھ لاک روپے نگ انام دیا گیا اس موقع پر ڈائریکٹرز آمر الیکٹرونکس محر عبدالزاق محر آمر وغاز بھی موجود تھے تخصیم انعامات کے حوالے سے منعقد اس تقریب کے موقع پر ڈائریکٹر آمر الیکٹرونکس محر عبدالشکور نے اپنے خیالات کے ظاہر کشیوں کیا اصل میں جو ہے نا ہم نے اس کو جو بزنس ہم نے سٹارٹ کیا یہ ہمارا ایک سسٹم ہے جو یونیٹی کے ساتھ چلتا ہے ہمارے پاس جو امپلائی کام کرتے ہیں ان میں آپ اکثر ایسے لوگ دیکھیں گے جو ہمارے پاس صفائی کا کام کرنے آئے تھے اور آج وہ میننجر کی پوسٹ پر بیٹھے ہیں ہمارا جو کام ہے لڑکوں کو سپورٹ کرنا ان کے چھوٹے چھوٹے کام کو اپریسیشن کرنا جو بھی وہ آگے بڑھتا ہے ہم اس کو پرموٹ کرتے ہیں اس کو اپریسیٹ کرتے ہیں اور جو بزنس کے حوالے سے ہے جو کسٹمر کے حوالے سے ہم کسٹمر کی کیر کرتے ہیں کسٹمر کو فائدہ پونچائنے کی کوشش کرتے ہیں جدر کسٹمر کا بینیفیٹ ہوتا ہے ہم اتر اپنا جو ہے اپنا لاس کرنے کا لبیت جس طرح آپ ایک ہیڈ بان کے کام کرتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آگے جتنے آپ کے دس لڑکے ہیں ایک برانچ پر بیس لڑکے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے بھی آپ کا ہی کردار ادا کرنا ہے جس طرح آپ کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح اگر امپلائی آپ کا آپ نے اس کو یہ چینک دینی ہے آپ نے اس کو اوپر کانفیڈنس دینا ہے کہ تم بھی مالک ہو جس طرح میں آکے ادھر ڈیوٹی کرتا ہوں مالک ہوں یا تم میں سمجھتا ہوں اسی طرح میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا ہی حق ہے آپ ہی اس کے مالک ہیں آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے جب ہم اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو ماشاء اللہ اس کا ہمیں کافی جو ہے نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا امید کرتا ہوں کہ آج تک ہمارا کوئی ایسا کیس نہیں بنا کہ جو پولیس کیس بنے ہیں تو ہم جو ہے نا اس کیس کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو ہنڈل کرتے ہیں ایک لگ سے ٹیم ہے جو اس کو بڑی ڈیپ لی جا کے دیکھتی ہے کہ لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے ان کو دیکھا جائے کہ یہ کدھر جا کے حرابی ہوئی ہے کسٹمر میں کوئی فائلٹ آ گیا مس ایپ ہو گیا فائلٹ ہو گیا ہم اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کو یہ نہیں بزنس کمیونٹی کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے امپلائی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بڑے مدبرانہ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں ان کو ان کی رسپیکٹ دی جائے جب ان کو رسپیکٹ ملے گی وہ آپ کا کاروبار آئیٹومیٹک گروت کرے گا یہ ہی آئیڈیا ہے اور یہ بیسٹ فارمولہ ہے ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ شکور صاحب جو ڈائریکٹر ہماری الیکٹرونکس ہیں ان کا کیا کہنا ہے تو ہمیشہ میرے بھی ایکسپیرینس میں ایسی چیزیں رہی ہیں اور ہم نے بھی ایسی چیزیں کو دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے امپلائی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو امپلائی بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس محبت کے ریوارڈ میں آپ کی کمپنی آپ کا جو ہے فنینچل جو سپورٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی کمپنی گروہ کرتی ہے آمیر سلیم کو اجازت دیجئے سیٹیزن نیوز کے پلیٹ فارم سے اور یہ جو سپیشل ایونٹ ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اس چینل کو اور اس کو شیئر کرنا مات بھولی گا تاکہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان تک یہ پہنچے گا اور یہ جو پہنچ ہے یہ جو رسائی آپ کے توسط سے ہوگی یہ ان لوگوں کے لئے میسیج ہوگا جو اپنے ایمپلائی سے محبت نہیں کرتے بہت شکریہ اللہ حافظ ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سٹیزن نیوز ہر شہری باخبر